مدرسے کے تعلق سے بہت سارے لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں اور بچوں کے تعلق سے بھی الگ الگ باتیں ہوتی ہیں لیکن یہی وہ مداری سے جہاں پر دیج بھکتی سکھائی جاتی ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک سے محبت کرو آج ایک ایسے علاقے میں آیا جہاں پر آنے کے بعد میں جسم تو دور کی بات روح بھی خوش ہو گئی کہ ایک دیج بھکتی چھوٹے سے چھوٹے ننے سے ننے بچے بھی صبح صویرے اپنے گھروں سے نکل کر آ کر اپنے دیج کی جو آزادی کا مخدس دن ہے اس کی خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ کہیں سکول کالیج یا یونیورسٹی میں نہیں ہے بلکہ مدرسے کے پڑھنے کے بچے ہیں تو ہمارے ساتھ یہاں کے پرنسپل ہیں ہمارے بہت عزیز ساتھی ہیں حفظی صاحب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہ خدم کیسے اٹھائے یہ کیسے آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس خصوصی موقع پر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر دیش کی آزادی کا دن منایا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں ہمارے یہ جو ملک کی آزادی ہے یہ ہمارے دل میں خیال آیا نہیں بلکہ پہلے ہی سے ہے کوئی جب نئی چیز ہوتی ہے تو اس کے لئے خیال آنا ضروری ہوتا ہے لیکن پہلے سے یہ ہمارا ملک ہے ہم لوگ یہاں بستے ہیں ہمارے اکابرین نے ہمارے بڑھوں نے بغیر تفریق مذہب کے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ صرف اس کو مسلمانوں نے آزاد کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اگر کوئی نان مسلم یہ کہے کہ اس ملک کے آزادی میں صرف نان مسلم نے حصہ لیا ہے میں اس پر بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے بلکہ ہم سب کوئی اس بات کو ماننا ضروری ہے کہ اس ملک میں جیسے ہی جس طریقے سے اب یہاں ہندو وہ مسلمان سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی رہتے ہیں ملجل کے رہتے ہیں اس ملک کے آزادی میں بھی تمام مسلمانوں نے غنان مسلم نے سکھوں نے عیسائیوں نے تمام نے اس ملک کے آزادی کے لیے حصہ لیا ہے محنت کی ہے انہوں نے اپنی جان کی خربانی دی ہے اپنے خونوں کو بہایا ہے اس کی بدولت آج ہمارے اس ملک کے اندر ہم امن و امان سے ہیں پیار محبت سے ہیں لیکن اس موقع پر ایک اور بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اب چند سالوں سے یہاں پھر فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے کوئی ایک جماعت کھڑی ہو کر کے کہتی ہے کہ صرف ملک ہمارا ہے دوسرے جو لوگ رہتے ہیں یا کرائے پر رہتے ہیں یہ ان کے بات صحیح نہیں ہے جیسا ہمارے ملک کو جتنے جماعتوں نے جتنے مذہب والوں نے آزاد کیا ہے تمام مذہب کے لوگوں کا حق بنتا ہے برابر کا کہ یہاں ہم لوگ جیئیں خوشی سے رہیں دوسروں کو بھی خوشی کا موقع دیں آدمی خوشی سے رہنا اصل نہیں ہے دوسروں کو خوشی کا موقع دینا اصل ہے جینا اصل نہیں ہے جینے کا موقع دینا اصل ہے ہم لوگ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم جیسے بھی رہیں لیکن سامنے والوں کو اس سے اچھا دیکھیں اس سے اچھا رکھیں ہمیں یہی مسجھ دیا گیا ہے ہم اسی پر عمل کرتے رہیں گے سامنے والے ہمیں جو بھی کہیں جو بھی ہمیں چیز کا فیس کریں ہمیں ایک پرواہ نہیں کریں گے ہم اپنے بڑوں کی اپنے مذہب کی تعلیمات کو نہیں چھوڑیں گے خود بھی رہیں گے اس سے بہتر رہنے کا حق دیں گے انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے مفتی صاحب آپ کی اس بات پر ایک شیئر یاد آ رہا ہے جو ہمارے بڑوں نے بہت سال پہلے کہتے ہیں کہتے ہیں اہلِ چمن یہ چمن ہمارا ہے تو مارا نہیں بات پھولوں کی ہوتی تو سہلے ہم اب کانٹوں پر بھی کیا حق ہمارا نہیں مت پوچھ مل سے محبت کی دلیل سجدہ بھی کرتے ہیں تو اسی مٹی کو چوم کر الحمدللہ اللہ کا شکر حسان ہے کہ اس مخدس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو جنڑنے کی توفیق دی بچوں کے تعلق سے آپ ایک سپیچ کے دوران تقریر کے دوران بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے میں چاہتا ہوں کہ بھارت دیش تک یوں پیغام پہنچے جو آپ کی کلمات ہیں میں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی یہ عمر اور جن کا یہ وقت ہے سونے کا یعنی بلکل چھ ساڑھے چھ بجے ان کی عمر سونے کی ہے ان کا وقت وہ سونے کا تھا لیکن ملک کی محبت کو بتانے کے لیے کہ بچوں کے دل میں بڑوں کے دل میں تو ہے ہی لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچے کے دل میں ہم لوگ ملک کی وہی محبت پیدا کریں وہی محبت ڈالیں جو ہمارے اکابرین نے ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائی ہے تو آج ما شاء اللہ چھوٹے سے چھوٹے بچے جو اپنے آرام کا وقت تھا وہ چھوڑ چھار کر کے یہاں آ کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہمارے دل میں وطن کی محبت ہے اور میں نے یہ بات بھی کہی کہ اس ملک کو جب خون کی ضرورت پڑی قربانیوں کی ضرورت پڑی تو ہم نے قربانی دی ہے ایسا نہیں کہ صرف ہم نے دی ہے بلکہ ہم سب نے مل کر کے دی ہے اور ہم اس وقت عظم کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں بلکہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اگر اس ملک کے لئے ہمارے جانوں کی ہمارے مالوں کی ہمارے خون کے اگر ضرورت پڑی گئے تو انشاءاللہ ہم وہ بھی دینے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ ایک شیئر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور میں تمام لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت پسند آئے گا کسی نے بڑا خوب کہا ہے زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں باقیتا ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اس سرزمین پر ہمارا جینا ہے ہمارا مقام ہے اور اسی سرزمین پر اسی زمین میں ہم لوگ جانے والے ہیں جییں گے تو بھی یہیں جییں گے مریں گے تو بھی یہیں مریں گے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر مفتی صاحب سب سے پہلی بات تمام ہمارے جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آج مفتی صاحب نے خصوصی مہمان کے طور پر دعوت دی تھی اور مجھے آ کر بڑا ہی اچھا لگا ان بچوں کے ساتھ یوم آزادی کا جشن مناتے ہوئے مجھے بہت سکون ملا یہاں پر انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگلے سال بھی جب تک سانس باقی رہ گے آپ اس موقع ایسا موقع مجھے دیتے رہیں گے اور اس آزادی کی خوشی کے موقع پر یہاں پر آتا رہوں گا بلکہ یہ میرے لئے خوشی کے بات ہے کہ میں نے آپ کو یاد کیا اس لئے یاد کیا کہ آپ کے اندر میں ایک مزاز دیکھتا ہوں کہ آپ کی عادت دیکھتا ہوں کہ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو پریشان ہوتا ہے اس کی پریشانی دور کرنے کے لئے آپ کھڑے ہوتے ہیں پہلے ہی سے میرے دل میں آپ کے لئے بڑی عزت ہے جگہ ہے تو میں نے سوچا کہ آج بہمان خصوصی کے طور پر کس کو بلاؤں تو چند نام اللہ نے میرے ذہین میں ڈالے دل و دماغ میں ڈالے تو اس وقت سے آپ کا بھی ایک نام ہے اور دل سے میں نے آپ کو دعوت دی ہے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے مصروفیات کے باوجود میری چھوٹی سی دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے نوید بھئی آئے ناصر بھئی آئے جوہر بھئی آئے میرے اجمل بھی آئے اور میرے ایک دوست ایسا ماشاءاللہ بڑی تعداد میرے حخر کی دعوت پر میرے والد صاحب کی دعا بلکہ میرے والدین کی دعاوں کا نتیجہ آج جو کس دیکھ رہے ہیں اور پہلے سے بھی ان کی تربیت یہی ہے مجھے کہ میں بڑوں کا دو بہترام کروں چھوٹوں پر شفاق کروں بچوں کو اچھی تعلیم دوں خوم و ملت بلکہ اس سے بڑھ کر انسانیت کے لئے اچھا کام کروں یہ میرے والدین کی اور میرے اساتیزہ کی دعا ہے نصیت ہے اور میرے مکمل میرے دوستوں کا ساتھ ہے علاقی والوں کا ساتھ ہے الحمدللہ جیسے کہ میں بار بار کہتا ہوں جب تک جسم میں جان رہے گی انسانیت کی خدمت عام رہے گی جزاک اللہ پہ